بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر خبر نگر کے آغاز پر رخ کریں گے عارف والا کا جہاں گگو منڈی میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے دو نوجوانوں کے لوہکین کا شدید احتجاج وزیراعلا پنجاب سمیت علاف سران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں علی اسکرڈرڈی آرے والا گگو منڈی پولیس نے ظلم کی انتہا کر دی نواہی گاؤں ایک سو نتی بھی کے جوید اور دو سو ستتر ای بھی کرائشی سلیم کو گھر سے اٹھا کر پولیس مقابلہ کے دوران دونوں نوجوانوں کو ہلاک کر ڈالا لوہکین کا پنجاب پولیس کے خلاف احتجاج مقتولین کے ورسالی عامد فوجی علی شہر والدہ نے میڈیو کو بتایا کہ میرے بانجے جوید اور سلیم کو گھر سے پکڑ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس سے ان کی موت واقعہ ہو گئی جن کو بعد ازاں گولیوں کی بچار سے جلی پولیس مقابلہ بنا کر مار ڈالا جب ہمیں وقوع کی اطلاع ملی تو گوگو منڈی پولیس نے خود ہلاک کونے والوں کا خود ہی پوسٹ مارٹم کروا دیا اور زیرے نگرانی تدوین بھی کروا دی مرسا کا کہنا تھا کہ یہ کیسا پولیس مقابلہ ہے کہ ہمارے دو نوجوان جاں باقی ہو گئے جبکہ پولیس ملازمین کو خراش تک نہ آئی میرے بھائی کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر کے اس کا ریکارڈ بنا کر جلی پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہمارا کمتے وقت سے مطالبہ ہے کہ اس وقوع کی آلہ سطح پر تحقیقات کروا کے انصاف فرام کیا جائے جی علیہ السکر ڈوڈی نمائندہ این این نیوز آری والا خبر شامل کریں گے کوٹے دو سے جہاں چوک سرور شہید چک نمبر پانچ سو اٹھاسی کے رہائشیوں پر باہر افراد کا حملہ ایک ہی خاندان کے چھے افراد کو شدید زخنی کر دیا مزید تفصیلات چانیں گے نیاز احمد کی اس ریپورٹ میں کوٹے دو چوک سرور شہید ملتان روڈ چک نمبر پانچ سو اٹھاسی کے رہائشیوں پر باہر افراد کا حملہ ڈنڈے سوٹیوں کے وار کر کے چھے افراد کو شدید زخمی کر دیا زخمیوں کو چوک سرور شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا دو زخمیوں کے حالت تشویشناک تبیم داد جاری زخمیوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے چوک سرور شہید پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے پولیس کا کا جہاں حکومت پنجاب کی جانب سے جنوبی پنجاب کا منصوبہ برائے تخفیف غربت پلاننگ اینڈ ڈویلپنٹ پورڈ نیشنل روری سپورٹس پروگرام کے تحت بین ازیر انکم سپورٹس کارڈ ہولڈر مستق قواتین میں چھوٹے گھروں کی تقسیم جاری اس حوالے سے مزید بات کریں گے غلام علی سے جی بلکل اس وقت ہم لیاقت پور کے نوائی علاقہ موزہ غازی پور میں موجود ہیں جہاں پر پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے مستق افراد میں گھرانوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے میرا کیمرو میں پسے منظر آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ جو گھر دیا گیا ہے یہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے مستق قواتین کو دیا گیا ہے ان قواتین کو دیا گیا ہے جو بین ازیر انکم سپورٹ کے باقیدہ طور پر جو ہے ریگولر طریقے سے پیسے لیتی ہیں اور جو عورتیں بین ازیر انکم سپورٹ کا کارڈ ہولڈا رہے ہیں ان کو یہ جو ہے اینر ایس پی کے تامن سے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کے طرح جو ہے یہ گھر بنا کر دیا جا رہے ہیں میرا کیمرو میں پسے منظر دکھا سکتا ہے یہ گھر ہے اس میں ایک عدد گیلوی ہے اور ایک کچین اور ایک عدد روم ہے اس کے علاوہ ایک واش روم بھی دیا گیا ہے اس کی جو تکمینا لاغت ہے کم و بیش چھے لاک روپے سے جو ہے وہ ابوب ہے تو اس وقت جو ہے آہ غریبوں میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے جو غریب اور مستحق خواتین ہیں وہ پنجاب حکومت کے اس اقدام کو جو ہے سراتے ہوئے خوش دکھائی دیتے ہیں مزید ہم ان سے جانیں گے کہ وہ پنجاب حکومت کے اس اقدام کو جو ہے کس طرح دیکھتے ہیں جو بالکل یہ ہے اس گھر کے جو ملکان حقوق جس عورت کو دیا گیا ہے پروین بی 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 وہ ہمارے موجود ہیں مزید ہم ان سے جاتے ہیں جی بی بی بتائیے گا یہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے آپ کو یہ جو گھر فرام کیا گیا ہے اس کے لئے کوئی آپ سے پیسے مانگے گئے تھے کوئی رشوت نہیں ہم سے کوئی پیسے نہیں لیے ہمیں اسی انداد کیے ہم سے کوئی پیسے نہیں لیے کوئی رشوت کوئی چیز نہیں لی اچھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو گورنمنٹ پنجاب کا اقدام ہے مستحق لوگوں کو گھر فرام کرنا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بہت خوشی کی نظر سے اور بہت زیادہ ہم خوش ہیں کہ ہم گریبوں کی مدد کیے ہم بے گھر تھے ہمارا گھر نہیں تھا تو ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں گھر ملا جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا اس گھر کی جو مالکہ ہے اس پر یہ کہنا ہے کہ ہم پنجاب حکومت کے شکر گزار ہیں جنہوں نے جو ہے بے گھروں کو یہ گھر دیئے اور آسن اقدام کیا جی بلکل خبر شامل کریں گے چنی گوڑ سے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی سابق رکھنے قومی اسمبلی مختوم سید علی حسن گلانی نے سابق چیئرمین ملک راشد محمود نائچ کے ڈیرہ پر صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی حلقہ اینے 183 موجودہ 174 احمد پر شرکیہ میں ترکیاتی کاموں کی مثال نہیں ملتی عوام سیلیکٹڈ حکومت کے اقتدار میں خون کے آنصور ہو رہے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں محمد حاشب پاکستان پیپلز پارٹی سابق رکھنے قومی اسمبلی مختوم سید علی حسن گلانی نے سابق چیئرمین ملک راشد محمود نائچ کے دیرے پر صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا قومی حلقہ اینے 183 موجودہ 174 احمد پر شرکیہ میں ترکیاتی کاموں کی مثال نہیں ملتی آج عوام سیلیکٹڈ حکومت کے اقتدار میں آنے پر عوام خون کے آنصور ہو رہے ہیں اور شریف سے عام پر شرکیہ کے سفر میں دھول پھینکنے والوں کو دیا ہوا ایکسپریس وے کا تحفہ ہمارے دور کا ہے دوبارہ اقتدار میں آ کر اپنی ترجیحات کا تسرسل جاری رکھیں گے ان خیالات کا اضار انہوں نے سابق چیئرمین ملک راشد محمود کی رہشگاہ پر صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا گھی آٹاچینی اور گوشت کے قیمتوں نے ریاست مدینہ بنانے والے دعوے داروں کے عوام خوشحالی کے دعوے کو بے نکاب کر دیا ہے انہوں نے کہا اور شریف سمیز اللہ بھالپر کی تمام نشرتوں پر بلکتیاتی انتخابات میں سرپریز دیں گے انہوں نے کہا جنوبی پنجاب مقدوم سید احمد محمود کی دانش ماندانہ سیاسی سوچ کی عملداری سے پپل پارٹی کا مضبوط قلعہ بن چکا ہے انشاءاللہ عام انتخابات کے ان نکات تک سیاسی قلعہ بازی لگانے والوں کو سیاسی مستقبل تاریخ ہو جائے گا دیرے پر ویس جی ارمین ملک قدیر نیچ سابق کانسر محمد آصف عباسی ملک پرویز اختر نیچ جان فیارلال ملک خالد گھلو ملک تارک شہزاد ملک تارک محمود نیچ اور بہت سے لوگ موجود تھے کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد حاشم کڈبال ای این این نیوز چنین گوٹ رکھ کریں گے کوٹ رادہ کشن کا جہاں ایس اچو محمد آزم ڈوڈی کی دبنگ کاروائی موٹر سیکل چوری اور گوارداتوں میں ملوث ڈکیت باسط عرف باسطی گینگ کے سرگنہ سمیت تین ارکان گرفتار کر لیے ریپورٹ کر رہے ہیں غلام مصطفیٰ جی بلکل تھانا کوٹ رادہ کشن کے ایس اچو آزم ڈوڈی نے ٹیم تشکیل دی سیٹی چوکی انچارج اکبر نے اپنے ٹیم کے ہمراہ تین ملزمن کو گرفتار کر لیا ملزمن کی قبضے سے چھنی گئی لاکھوں رپے مالیت کی نو موٹر سیکلیں لاکھوں کی نقدی اور جدید انجاز اسلا برامد ملزمن کی گرفتاری کے لیے ملزمن باسط وغیرہ موٹر سیکل پر سوار ہو کر ہرزانی کی واردتیں کرتے اور موٹر سیکل چوری بھی کرتے تھے ملزمن نے کوٹ رادہ کشن اور اس کے گردن ہوا میں سنگین واردتوں کا بزار گرم کر رکھا تھا ملزمن نے درانے تفتیش ڈیڑھ درجن سے زیادہ واردتوں کا انقشاب کیا ہے مزید تفتیش جاری ہے ڈی پیو کسور عمران کشور نے اچھی کارگردگی پر پلیس ٹیم کو شاباش دی کرونا لہر کے باعث دنیا پر میں بابا سلطان عیوب رحمت اللہ علیہ کے سلانہ اس کی اجازت نہ ملنے پر ظاہرین پریشان انتظامیہ نے دربار میں ظاہرین کا داخلہ بند کر دیا مزید جانتے ہیں ارشد شاہ سے جی بالکل دنیا پر بابا سلطان عیوب قطال کا سلانہ ارشد کی اجازت نہ ملنے سے ظاہرین پریشان ہیں حکومتی انتظامیہ نے دربار سلطان عیوب میں عوام کا داخلہ بند کر دیا ہے ان خیالات کا اظہار دربار سلطان عیوب قطال کے رہائشی حاشمی قریشی برادری و دیگر اہلیان علاقہ کے ہمراہ پور امن اتجاج کے بعد صحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا پورے پنجاب میں و دیگر عرشوں کی اجازت مل چکی ہے دربار سلطان عیوب قطال عرش کی بھی اجازت دی جائے ہم تمام حکومتی کرونا احتیاطی تدابیر کا عمل درامت کریں گے یہ عرش منانے کے لئے پورے پاکستان سے لوگ جمع ہوتے ہیں عوامی و سماجی حلقوں اہلیان علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کمیشنر ملتان ڈی سی لودران سے مطالبہ کیا ہے کہ بابا سلطان عیوب قطال کے اجازت بھی دی جائے ساتھی ریپورٹر ناصر شکیل کے ہمراہ محمد عرشت شاہ این این نیوز دنیا پور رکھ کریں گے آزاد کشمیر کا جہانٹیا بالا میں گڑ تھاما کے رہائشی راجہ عبدالغفور ریٹائر ہیڈ کانسٹیبل پولیس نے اپنے بیٹے پر ہونے والے مظالم کا احوال میڈیا کو بتا رہے ہیں میرا منام عبدالغفور صاحب کا پولیس ریٹائر ہیڈ کانسٹیبل میرا لڑکا چناری بزار میں دکان کر رہا تھا چال آدم نے اس کو مالا پیٹا وہ تھانے میں درخواست لے کر گیا اس کی درخواست نہیں دی گئی اسے بٹھایا گیا اور دوسرے جو درخواست والے مانے والے چار مندے تھے اس بات کی خبر مذہبہ بزار والے سارے لوگوں کو آیا ہے اور مسیر عرشائی نے مذہبہ کچھ انوائی نہیں کی میں نے کہا یہ لڑک جو مانا مانا پیٹا گیا ہے اس کی مذہبہ کاروہ مذہبہ اس کا پرچہ کاٹو اس نے اولٹراث کو اولاد مند کا ان کیا دیا اس کی مذہبہ کچھ انوائی کیا جائے اس کی مذہبہ کچھ انوائی کیا جائے انہاری کپڑی بھی دھواانے گاتا ہے تو جن جہرات نہیں آئے مسئلہ ان کا جهڑو بھی تھا لیکن بطاق بھی آتا کہ تو اس کو مارا گیا پھر گیا تو اس کے بعد یہ خود سے ان کا لڑکا تھا اور انہیں گا گیا ہے پولیس نے ان کی تقراص کی تو اب ان کا قلعہ یہ کہ سچو جو راجہ سرائل صاحبوں نے تقراص مار جا کے راجہن سید صاحب دے نہیں ہے اب راجہ دنسید صاحب نے ان کے بطول کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہے اب شنوائی اس لیے بھی نہیں ہوئی ہے کہ دوسری طرف سے بھی ایک آدمی گرسار ہے اب پتہ نہیں ہے وہی آدمی جسے نام درخواس میں نہیں ہے دوسرا ہے ایک بیٹا ان کا ہے زمانہ کبھی کیا رہی ہے لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو جو مارا گیا ہے میں نے درخواس اس سوالے سے نہیں ہے اب انہوں نے درخواس کا روٹھا کر موڑ دیا ہے زمین کی طرح اب زمین میں جو مسئلہ ہے وہ بھی امیرک مامال کے اس پر پولیس نے اکنوائی امیرکان سے کی تھی کہ امیرک مامال کو درانہ سے پولیس نے چھوٹی لیگنی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ یہ جو معاملہ ہوئے تو ایک گرس کا بیٹا ہے وہ بیٹا ہے ایک دوسری طرف سے گارنی گرسار ہوئے اسی شدوے گونے کا یہ درائیں باقی بات آپ میں نہیں کرنے آپ کو بیتر طریقے سے بتائیں گے خبر شامل کریں گے لودھرہ سے جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بلدیاتی دارے بحال ہونے پر سابق چیئرمن مینسپل کمیٹی شیخ افتخار الدین تاری اور دیگر نے مٹھائی تقسیم کی رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بلدیاتی داروں کی بحالی پر صدر مسلم لیگ نون شیخ افتخار الدین تاری اور صدر مرکزی انجمن تاجران ملک محمد اسکر ارائی کی قیادت میں ریلوے چوک پر مٹھائی تقسیم کی گئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا گیا نیشنل پریس کلپ ریجسٹر لودرہ کے محمران سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ افتخار الدین تاری نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے پر خراجت تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ اس فیصلے سے حق اور سج کی فتح ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی داروں کی بحالی سے شہریوں کے مسائل فوری حل ہوں گے انہوں نے کہا کہ حکومت کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے عمران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لودرہ رکھ کریں گے لیا قطپور کا جہاں ٹھل حمزہ میں قتل کی لرسہ خیز وادات ملزم اسخر نے فائرنگ کر کے اپنی بیوی بیٹی اور سالی کو شدید زخمی کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں غلام علی یہ لیاقتپور کا نبھائی لاکہ ٹھل حمزہ ہے جہاں پر یہ آج قتل کی لرسہ خیز وادات پیش آئیے جہاں پر اسگر نامی صفا کی انسان نے فائرنگ کر کے اپنی بیوی بیٹی اور سالی کو شدید زخمی کر دیا جبکہ اسگر کی فائرنگ سے اس کی ساس رکیہ بیوی موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گئی اور ملزم نے خود کو بھی زخمی کر لیا قتل کی وجہ طلاق بتائی جاری ہے اسگر تو اپنی بیوی سے رنجش تھی کہ مجھ سے طلاق کیوں لی زخمی کو رولل ہیلس سینٹر ترنڈا محمد پناہ منتقل کیا گیا جہاں سے جو ہے انہیں شیف زید اسپتال رحیم مہر خان منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ اسگر کی ساس رکیہ بیوی کی ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال لیاقتپور منتقل کر دی گئی ہے زخمی ہونے والوں میں اسگر اور اس کی بیوی سجیلہ بی بی اور اس کی بیٹی ماہین اور سالی انوشہ شامل ہیں بیوی سجیلہ کی حالت تشویشناک جبکہ باقی زخمی نرمل حالت میں ہیں یہ بتانا ہے ذرائقہ اور یہ جیسے ہی اطلاع دی گئی سرکل ڈی ایس پی لیاقتپور کو تو پولیس جو ہے بھارین افری کے ہمراہ ڈی ایس پی غلام دستگیر خان لنگا جو ہے وہ رولل ہیلس سینٹر موقع پر پہنچے ہیں اور انہوں نے جو ہے تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے جی خبر شامل کریں گے ڈیرہ غازی خان سے جہاں لادی گینگ کا سرگرم رکن حارون لادی پولیس مقابلے میں ہلاک حارون قتل ڈکیتی پولیس مقابلے اور لیویز اہل کار کی شہادت میں ملوث تھا رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی خوصہ جی ایسا ہے کہ ڈیرہ غازی خان کی قبلی تحصیل کوئی سلمان میں روش پوش لادی گینگ کا سرگرم رکن حارون پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا حارون پر قتل ڈکیتی اقدام قتل پولیس مقابلے اور لیویز اہل کاروں کی شہادت میں ملوث ہونے سمیت درجنوں مقدمات درج ہیں تین روز قبل لادی گینگ نے دورانے ڈکیتی ایک شہری کو گولی مار دی تھی جس کے بعد سے قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلسل لادی گینگ کے تاقب میں تھے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے لادی گینگ کے مزید عراقین کی تلاش کا عمل جاری ہے جی رک کریں گے کوٹہ دکا جہاں چوک سرور شہید موزہ پتل منڈا میں مبینہ ارازی فراد کے سریعے کئی گناہ زمین چیلی انتقالات کے سریعے بڑھا دی گئی محکمہ مالکی مبینہ ملی بھگت سے باسر افراد اربع روپے کے فراد میں ملوث ہیں مزید افصالات چانے گے نیاز احمد کی اس ریپورٹ میں محکمہ مالکی ملازمین تصحیل دار آصف تے ابراہیم پتواری جابر والد محمد سیاسی اثرات ایم پی اے نون لیگ دا اے مل کے موزہ پتل منڈا دے ویچ فراد کرنے پہن ساڈی اپیلے وزیر اعلیٰ تے وزیر آزم کو لوں کی ای موزہ تے توجہ دے کہ غریباں دی نقصان تو بچایا محکمہ مالکی مبینہ ملی بھگت سے سیاسی افراد اربع روپے کا فراد کر کے اربع روپے کی پرابٹی بنا چکے ہیں اور فراد سے محکمہ مالکہ ریکارڈ اور طریقہ کار کا حلیہ تبدیل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کاشکاروں کے پاس فارد ملکیہ تو ہے مگر قبضہ نہیں ہے اور شہری محمد سجاد نے انٹی کریپشن اور نیپ میں کاروی کے لئے درخواست تو دے دیا ہے موزہ پتل مڈا میں رکبہ اصل سے تین گناہ زیادہ رکبے کے کاغذات بھی موجود ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیازہ مت این ای نیوز کوٹے دو رکھ کریں گے ماچیوال کا جان ڈسٹرک پاپولیشن آفیسر پہاڑی گفران حسین ساکیب چوپڑا کی ذایت پر دھیاتوں میں موبائل یونٹ تبی کیمپ کا این اقاد کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں سروش سلیم بھٹی خواتین کو مختلف امراض تلیدی سید خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے میڈیسن اور طاقت کی میڈیسن اور شربت فراہم کیے جا رہے ہیں چیک نمبر پانچ سو اکتری بی سنیاری والا میں موبائل یونٹ کیمپ لگا کر میڈم گلشن آرہ ایف ڈی ای او ویہاڈی نے درجنوں خواتین کا چیک اپ کیا اور نے مخت میڈیسن فراہم کی کیمپ میں ان کی معاونت رانہ جمشیدر شدن سیر احمد راٹ نے کی نمبردار نعمت علی بھٹی ڈاکٹر مختار احمد راجبوت اور مضمع حنیف چودری نے کیمپ کے انقاد کو خوشیندہ قرار دیا فیملی ہیلتھ موبائل یونٹ کیمپ میں خاندانی منصوبہ بندی ماں اور بچے کی صحت کے لیے مفت مشورے اور سہولیات فراہم کی گئیں جی خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ انن ایچ ڈی ڈوٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسول این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار محمد عمران جعفر